اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش شامدید میں نالیج ٹاکس کی طرف سے محاطب ہو کر کہتی ہوں کہ مقافاتی عمل ہو کر رہتا ہے دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور قدرت کا قانون ہے جس کو مقافاتی عمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے محزیز ناظرین آج میں اپنی اس ویڈیو میں علی بیر منافق پڑوا اس کی بیوی منافقہ مچن فرضی پھڑپپو اور اس کی بیٹی نکاب پوش ملکہ آپی کی بات کروں گی جس کے آپ دو روپ دیکھ رہی ہیں لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے اور پھر دیکھنے کے بعد کومنٹس کرنا ہے اس لیے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتی ہیں اور دیکھانے کے اور مزیز ناظرین سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھیں اس میں رکشہ میں بیٹھی ہوئی تین عورتیں نظر آ رہی ہیں ہمیرا منافقہ مچھن چینل چور منافقہ کے ساتھ فرضی پھپو جو ایک بانوٹی پھر پھپو ہیں ان دونوں عورتوں کے منحوس چہروں کے پیچھے آپ کو رکشہ کے پچھلی طرف بیٹھوی عورت جس کا سر نظر آ رہا ہے ملکہ آپی اور جو نظر نہیں آ رہا وہ کون ہے علی ویر منافق پڑھوا بیچارہ کہتا ہے جو دل میں قیام کرتے ہیں جو دل میں قیام کرتے ہیں وہی جینا حرام کرتے ہیں آپی آپی کون ملکہ آپی جو علی ویر کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہے رکشہ میں اور منافقہ مچھن اور پھپو بنوٹی یہ پرنٹ پر ہیں یہ اپنے گھر واپس آ رہے ہیں اور رکشہ میں بیٹھے ہوئے پھپو اور آپی ملکہ انہیں چڑھانے آ رہی ہیں بس کے اڈے پر مزرز ناظرین منافقہ مچھن نے اپنی ویڈیو بنا کر جو اپلوڈ کی یہ اسی کا تھامنیل ہے چور کتنا بھی ہوشیار ہو آخر کا نشانی چھوڑ ہی جاتا ہے اور آپ سب نے دیکھ لیا کہ رکشہ میں بیٹھی ہوئی عورتیں اور ان سب کا انداز رکشہ کے فرنٹ پر مچھن کے ساتھ فرضی پھپو اور رکشہ کے پیچھے ملکہ آپی پردے اور نکاب میں جس کے سر کا بیٹھ حصہ نظر آ رہا ہے یعنی ان دونوں منافق اور پھپو کے چہروں کے پیچھے ماشوک اور ماشوکہ علیو بیر منافق پڑوا اور ملکہ آپی جو آپی کے روپ میں ماشوکہ ہیں میں علیو بیر منافق اور منافقہ ماشوکہ مخاطب ہو کر کہتی ہوں اپنے ناظرین اپنے چاہنے والوں کے یہ کومنٹس پڑو اور سنو کہ تمہارے ناظرین تمہارے بارے میں کیا پوائنٹس او ویو رکھتے ہیں اور ان کی تمہارے بارے میں کیا رائے ہے تو یہ ہیں تمہارے ناظرین کے کومنٹس منافقہ مچھن تم اور پڑوا دونوں کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا تمہاری ساسو ما اور بہن سنورا نے تمہارے لیے ایک توفہ بیچا ہے تو سنو کہ وہ کیا کہتی ہیں وقت وقت اوکھے سوکھے لنگ جاندے وقت اوکھے سوکھے لنگ جاندے گلہ سجنا دیا یاد رہن دیا نے جدوكم ملک enrolle پھرہ بڑوا جدو ملک الموت آپ آوے پھرہ جدو ملک الموت آپ آوے پھرہ دے کدی مخلص بندے نہیں بل دے جیڑے رکھ دے علم سمندران دا جیڑے رکھ دے علم سمندران دا کسی حال کنارے نہیں بل دے اور اپنے دیور دلاور کی طرف سے سنو دونوں پڑھوا اور پڑھوی کے لیے منافق اور منافقہ کے لیے دلاور تم دونوں سے کہتا ہے لہو ساڑ ساڑ کی تی کمائی لہو ساڑ ساڑ کی تی کمائی بچ پر دیشان کٹی جدائی کمائی سارے ٹبر نکھوائی کٹ کے پیٹ جوانی لنگائی آپنیاں نو ملن دی کڑی جے آئی ہر اکدی اکھ متھے تے آئی لہو ساڑ ساڑ کی تی کمائی بچ پر دیشان کٹی جدائی اور اس کے بارکس ناظرین علی بیر منافق پڑھوا وہ اپنے ہی عشق میں گم ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں معشوق اور معشوقہ اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ جو دل میں قیام کرتے ہیں یہ جو دل میں قیام کرتے ہیں وہی جینا حرام کرتے ہیں کچھ نظر آتا نہیں اس کے تصور کے سوا کچھ نظر آتا نہیں اس کے تصور کے سوا تیرے دیدار نے آنکھوں کو اندہ کر دیا ملکہ اپی نے کہا انہوں نے گفتگو کیا کر لی ہم سے انہوں نے گفتگو کیا کر لی ہم سے آئے دڑکنوں نے تو ادم مچا دیا محبت نہ سہی مقدمہ ہی کر لو محبت نہ سہی مقدمہ ہی کر لو تاریخ پہ تاریخ ملاقات تو ہوگی تاریخ پہ تاریخ ملاقات تو ہوگی وہ بھی اس سوچ میں ہے کہ طلاق شدہ ہے اور بچیاں ہیں پڑی لکھی بھی ہے لیکن اپنی عقل استعمال نہیں کرتی کہ اسے اتنا پتا نہیں کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے اگر وہ کوئی جوب کرتی ہے تو پھر اسے ایک اچھی حلال کمائی ملے گی جو وہ اپنی بچیوں کا پیٹ پال سکتی ہے لیکن یہ دو پیسے اس طرح کمانے کے لیے یوٹیوب سے اور اس طرح کی حراکات کر کے یہ اپنی بچیوں کو کیا سبق دے رہی ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کنجروں کے محلے میں جا کر رہے وہاں اپنی رہائش کر لے اس لیے کہ وہاں دو پیسے زیادہ ہیں اور ادھر یہ پینڈو شہر جانے کے چکر میں کچھ بھی کر سکتا ہے معزز ناظرین آپ نے رکشہ میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو دیکھ ہی لیا ہے کہ جس دن یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے اور یہ انہیں بس کے اڈے پر چرہانے آ رہے تھے لیکن رکشہ میں بیٹھتے ہوئے یہ بھول ہی گئے کہ انہیں ورڈ وائٹ دنیا دیکھ رہی ہے انہوں نے منافقہ مچن خسری اور بنوٹی پھوپو کو رکشہ میں فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے کہ ہم تو نظر ہی نہیں آئیں گے انہوں نے وہ بات کی کہ چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہیں لیکن ان کی اپنی ہی ہیرہ پھیری نے انہیں تنگا کر دیا تاریخ اور ہسٹری کے پھر وہی بات کہ چور کتنوں بھی شاطر ہو اپنی نشانی پھر بھی چھوڑ جاتا ہے حالانکہ منافقہ مچن اور ملکہ آپی کٹھی بیٹھ جاتی اور علی ویر منافق اپنی پھوپو کے ساتھ بیٹھ جاتا وہ پھوپو ہو تو تب ہے نا نہیں پڑھوا اس بوڑی عورت کے ساتھ کیوں بیٹھے اسے تو لمبے لمبے سفر کر کے اپنی آپی جی ملکہ آپی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو یہ ہے عشق چھپائے نہیں چھپتا اسی لئے ان کے ناظرین حاضرین اور سامین انہیں معشوق اور معشوقہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مقدس رشتوں کے ناموں کی عزت کو پامال کر دیا ہے محسوس ناظرین عزتدار لوگ کبھی اپنے گھروں کی دلیز پاعت نہیں کرتے اور پھر خاص کر عورتیں جو عزتدار ہوتی ہیں اور پھر یہ پڑوا گروپ لکیر کے فقیر جو سب لیروں لیر ہیں یہ وہی کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی محسوس ناظرین آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں یہ فکرہ کتنی گردش کر رہا تھا اور پھر ایسے لوگوں کا کیا حال ہوا جو یہ کہتے تھے میرا جسم میری مرضی وہ آپ سب نے خود شوشل میڈیا پر دیکھا خبریں سنیں وہ الگ بات ہے کہ انسان ننگا ہو اور کہے کہ میں تو نیچرل لباس میں ہوں مرضی ناظرین علی ویر منافق اور اس کا پڑوا گروپ سارے مرد اور عورتیں بہن بائی ماں باپ سارے کے سارے ایک ہی طلاب میں ننگے نہا رہے ہیں اور ساری دنیا ان کو ورڈ وائڈ دیکھ رہی ہے ان پر لانتے بجوا رہی ہے تھو تھو کر رہی ہے ان کی کوئی عزت نہیں اور عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی اور یہ یوٹ یو کے دو پیسوں کے لیے کس چکر میں ہیں زن زرت زمین ان چیزوں کے پیچھے یہ بالکل اپنی اوقات بھول چکے ہیں یہ خدا تعالی اور رسول خدا کی نافرمانی اور حکم عدولی کر رہے ہیں مقدس رشتوں کی پامالی کر رہے ہیں حالانکہ میں ملکہ آپی اور پھوپو جی کی بہت عزت کرتی تھی میں کیا سبھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے لیکن جس طرح کے انہوں نے یہ طور طریقے اپنائی ہیں یہاں پر مقدس رشتوں کی پامالی ہو رہی ہے صرف ایک چینل کے لیے اور یہ علی ویر منافق پڑوا جو ایک کریمینل ہے اور وہ بھی انٹرنیشنل کریمینل لوگوں کے چینل بنا کر انہیں تنخواہ پر رکھتا ہے اور اس طرح انہیں بلیک میل کر رہا ہے تو پھر یہاں ملکہ آپی جیسی عورتوں کو خود سوچنا ہوگا کس کے لیے اپنی اولاد اپنی بیٹیوں کے لیے اور ملکہ آپی آپ اپنی زندگی سے سبق حاصل کریں صرف اپنی بچیوں کے لیے اگر آپ ان کی حقیقی ماں ہیں تو کیونکہ وہ آپ کو دیکھ کر سیکھیں گی جتنا رزق اللہ تعالی نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے اس لیے پیسہ آنے جانے والی چیز ہے عزت سے بڑھ کر نہیں حلال اور حرام میں فرق لیکھنا ہے اور اللہ تعالی کے حکم کے مطابق جو اس نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس پر کنات کرنی چاہیے اس کا شکر ادا کرنے چاہیے ناشکری نہیں پہلی قومیں کیوں تباہ ہوئیں کہ انہوں نے خدا تعالی اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اسی وجہ سے ان پر عذاب پر عذاب آئے اور پھر وہ اپنے انجام کو پہنچیں یہ میں اور ناظرین نہیں کہہ رہے آسمانی کتاب آسمانی صحیفہ قرآن مجید فرقان حمید جس میں ہر چیز مکتوب ہے کہ جو انسان لالچ کرے گا اس کا لالچ ہمیشہ بڑھتا چلا جائے گا اور جو اللہ تعالی کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالی اسے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین سمامی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو مزید نالچ ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک سرور دیجئے شکریہ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ وار